دلی کے چاندی چوک میں سمجھ سمباد آتا مونیکا نے مسلم مہلاؤں سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں جو باتچیت کی ہے وہ تھوڑا سام آپ کو سنوا دیتے ہیں ٹرپل طلاق پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد اس کو برقرار رکھنے کی بات کہی ہے چھے منی تک فیلحال کورٹ نے روک لگا دیا ہے کیا ہے اس پر آئے عام مہلاؤں کی زیادہ باتچیت کرنے کے لیے ہم عرصہ شنازی ہیں شنازی کیونکہ آپ یہ مسلم منچ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کنوینر ہیں آپ پر اب یہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کیا لگتا ہے کس کا سواگت کرتی ہیں دیکھئے میں خوش تو نہیں ہوں اس فیصلے سے کیونکہ میں تو چاہتی تھی جو انسٹینٹ رپل طلاق ہے وہ فوراں بین ہونا چاہیے کیونکہ اتنی چھے مہینے کے اندر تو پتہ نہیں کتنی بینوں کو میری ہلاک ہو جائیں گی کیونکہ یہ تو وہ کہتے ہیں بیماری کی طرح سے جس طرح سے ایک بیماری پہلی ہوئی ہے نا سوائن فلو اس طرح سے یہ بھی بیماری پہلی ہوئی ہے کتنی بینوں کو آج اگر فیصلہ آ جاتا تو اس پر بین لگ جاتا لیکن ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ انتظار کریں گے کیونکہ ایک عورت کا جو معاملہ ہے نا وہ صبر والی ہوتی ہے اس کے اندر سب سے بڑا ہم صبر کر لیتے ہیں چھے مہینے لیکن ہم کم سے کم یہ امید کریں گے سرکار سے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ طلاق دیتے ہوا انسان کی روح کہاں پہ وہ گھبرا ہے کہ یہ قانون بن گیا اب میں طلاق کیسے دوں جو صاحب حیثیت ہے وہ اس کی پروپرٹی کا کتنی پروپرٹی ہے آدھا حصہ اس عورت کو دے گا جو بھی ویکٹم ہوگی جس طلاق دے رہا ہے جس کو اور اس کو ایک لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک اس کو اسی سمیہ اٹھے ٹائم دینا ہوگا جرمانہ جو طلاق دے رہا ہے یہ قانون میں ضرور ہونا چاہیے قانون بنانے کی بات اب کوٹ نے بول دی ہے کیا لگتا ہے کہ قانون بننے کے بعد کیونکہ ابھی چھے مہینے کا وقت ہے وقت تھوڑا لمبا لگ رہا ہے لگ رہا ہے اب جو قانون بنے گا اس سے تھوڑی راحت ملتی ہو نظر آئے کی لگتا تو یہ ہے کہ راحت ملے گی ابھی تک تو ملے گی شاید چھے مہینے کے بعد راحت مل جائے تو اچھا لے گا ابھی تو بہت بہت لگ رہا ہے کہ چھے مہینے بہت لمبا کیل گیا ہم آپ سے آنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے یہ دیکھئے تھے کہ معاملے کافی ایک کے بعد ایک نکل کے آ رہے تھے اور اب کچھ مہلائی بھی تھی جو سامنے آ رہی تھی کیا لگتا ہے ان چھے مہینے میں ستھی سدھرے گی یا کیا آپ کو لگتا ہے قانون کا فیصلہ ہے تو سواگت تو کریں گے لیکن اگر لوگ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں مانیں گے تو قانون تو بن نہیں ہے اور میں یہ امید کر رہی ہوں کورٹ سے کہ ایسے قانون بنیں کہ لوگ جو ہے اس چیز سے باز آئیں تھوڑا سا رکیں تھوڑا سا اس طرف جھگڑے جو جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں برائیاں پھیل نہیں ہیں سماج میں عورتیں بہت مجبور ہوتی ہیں اور وہ بیچاری بہت تکلیفوں کا سامنا کرتی ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ سب راحت ملے گی ضرور ہمیں کورٹ سے امید ہے کہ چھے مہینے سے کیا اس سے پہلے قانون بن جائے اور بہت اچھا قانون بنے عورتوں کے حق میں یہ امسہ تمام جو لوگ تھے ہمکہ سیدھے طور پر یہی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا سواگت کر رہی ہے لیکن راحت ان کو ابھی کہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے چھے مہینے کا جو وقت ہے تھوڑا ان کو لمبا لگ رہا ہے اور چاہیے کہ اب جو قانون بنے کم سے کم وہ سکت ہو تاکہ اور مہیلہ ہیں اس سے جو جے نہیں کہیں تو ان سے پریشان نہ ہو سمیہ کیلئے مانیکہ سنگھ ڈلی